آج میں ارناسٹ میں پریس وارتہ کے لیے پینچ سر پینچ یونین کی طرف سے آپ سب کو مبارک وارت دینے کے لیے پریس وارتہ ہے آج کی مبارک وارت یہ ہے کہ آج کے یہ ریت وجری کے خلاف جو ہمارا پروٹیسٹ دھرنا جلوس چلتا رہا کڑکتی دھوب میں ہمارے جہاں کے نوجوانوں نے پینچوں نے سر پینچوں نے اور عوام نے اس پوری طاقت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور اس عوام کو بھی بہت بہت مبارک وارت ہے بہت بہت دھنے وارت ہے کہ اس ریت وجری کے داموں کے لیے کہ کم ہو جمہوں کے برابر ہو تو اس کو ان دونوں کو لے کر ارناز سے بڑھ کر جلہ ہیڈکوارٹر پر پروٹسٹ کیا گیا اور میڈیا کے مادیم سے اہل جی منوش سینہ ڈاکٹر جتندر جی کیندری منتری اور جمہوں کشمیر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان شریمان رویند رہنہ جی کے دوار پر جا کر سب ہی پینچوں سے پینچوں نے ایک آواز سے مانگ رکھی تھی کہ ہمارے ریل اور بجری کے ریٹ کریشر اور جہاں لوکل جو مافیا یہاں یمو کشمیر میں جو ریٹ مافیا ہے اس کے بھی ریٹ کم کیے جائیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈاکٹر جتندر جی ہمارے اکیندری منتری ہیں انہوں نے اس کو ابھی تھوڑا دن ہی ریاسی میں ٹور کیا تھا وہاں بھی ہمیں اشواسن دیا کہ چند ہی دنوں میں یہ ریٹ کم کیے جائیں گے اور انہی سنسلہ میں ان کا بھی میں دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کاروائی کو جشیعتی شگر کیا اور ہمارے منوش سینہ جو لیٹیننٹ گوانر ہے ہمارے میں ان کا بھی دل کی گرائیوں سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایمیجیٹلی اور لوگوں کی گریو وام کی اس پہاڑی علاقے کی آواز کو سنتے ہوئے پینچوں سرپنچوں کی آواز کو سنتے ہوئے انہوں نے یہ فینسلہ کیا کہ یہ ریٹ کے بھاؤ تھے پچیس رپے تیس رپے کریشر کا ریٹ اور وہ گر کر نو رپے ہو گیا اور جو لوکل ریٹ جو بیچنے کا کام تھا یا مائننگ جو کر رہے تھے وہ تین رپے ہو گیا اس کے لیے مبارک ہوا ڈاکٹر جی تندر جی منوح سنا جی ان کو ہم دینا چاہتے ہیں اور جس جس پارٹی کا میں کاری کرتا ہوں جس پارٹی کے ہمارے دھکش شریمان رویندر رینہ جی نے مجھے جمعباری دیتی کہ آپ گریو وام کی عواز کو لے کر آپ فائٹ کریں آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے اور یہ پینچوں سرپنچوں کے ساتھ ان کو ہم دو بار ملنے گئے تھے اور دونوں بار انہوں نے بھرپور سواگت کیا تھا پینچوں سرپنچوں کا جس میں میرے ساتھ ڈاکٹر سنسار جی ہمارے آل پارٹی کے پردھان وہ بھی میرے ساتھ تھے جس میں بلوان سنگھ جی تھاکرا کوٹ سے ہمارے پینچ وہ بھی میرے ساتھ تھے جیسے باقی میں یوہ چہرہ عشش دیو سنگھ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے ایسے ہی التاو جی فروک جی شبیم جی مشتاق جی دلیب جی سرپنچ جی جان محمد جی نورائن جی پرکاش جی پونی سے سور پرکاش جی پونی سے ایسے ہی رنسو سے ایسے ہی کیول کرشن ڈی ڈی سی جو ہمارے ساتھ ڈویزن کمیشنر ہمارے ساتھ مائننگ ڈریکٹر اور الی کو میرنے کے لیے جی سارے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے اور میں ان کا دل کی گہرائیوں سے اور میں بہت وہ دھنیواد کرتا ہوں کہ کٹرہ کے سرپنچ جن میں شام جی جن میں ونسی لال جی جن میں شوک جی جن میں لال سنگ جی جن میں ہمارے پلی شاہ جو ارناس کے عشنی کمار جی کہتے ہیں وہ بھی ہمارے ستکندے ستکندہ ملا کر کھڑے رہے جس میں جگدیش جی جس میں سنیل جی جس میں کلونت جی جس میں جبندر سنگ جی یہ ساری ٹیم اس پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ستکندے سے کندہ سے ملا کر چلی میں ہوں سب کا جن کا میں نام بھول گیا میں ہوں سب کا بھی دھنیواد کرتا ہوں کہ اس ریت مائننگ کے خلاف وہ اس گریب وام کی واج بن کر اس کڑکتی دھوم میں بیٹھے رہے اور ہر پرکار سے ایک دن کا تو صبح سے لے کر شام تک انہی گرہن کرنا ایسا بھوک اور تال ریاسی میں بھی ان سب نے کی اور انہی سبیوں کے کارناموں کے کارن کی سننے مائن میڈیا نے اور خاص کر میڈیا ریاسی کا خاص کر میڈیا ارناس کا میں بہت دل کی گرائیوں سے دھنیواد کرتا ہوں جس میں نام بڑے میڈیا بھی آتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو مانداری کسے ساتھ اپنے چریتر کے ساتھ جو میڈیا کام کیا ہے وہ بہت سرہنی ہے اس لیے میں گریب وام کو کہہ دینا چاہتا ہوں آپ پی اے میں مکان آپ کو اتنی مہنگی ریت نہیں لینا پڑے گی پھوٹی اپسی پھٹی اپسی یا کئی بھی بلاک کے کاموں کے لیے یا بیڈو بھین کو یا گریب وام کو اتنی مہنگی ریت نہیں لینا پڑے گی یہ ہمارے جو سرکار ہے جمو کشمیر کی سرکار اس نے سنگھان میں لے کر ہمارے ملوش سینہ جی نے ڈاکٹر جی تندر جی اور ہمارے رویندر جی بھائی نے یہ سنگھان لے کر اس ریت کو کم کرنے میں سب کا میں دھنیواد کرتا ہوں اس عوام کے لیے سب نے ساتھ دیا سب نے اس میں تند من دھن سے سیوگ دیا جس میں آل پارٹی پینچ پینچ یونین کب ہی میں دھنیواد کرتا ہوں جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنسار جی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی واقعی سبھی ساتھی یہاں نہیں پہنچے ہیں تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو اس فرکار کے یوں بھی کاریے ہوں گے یوں بھی پروگرام ہوں گے ہم اکٹھے ہو کر لڑیں گے مگر ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے ترہ ترہ کے بھرم ترہ 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 کی بھانتیاں ترہ ترہ کے پرلوون ترہ ترہ کے جھوٹا پھوٹ ڈالو کا راج بھی کرنے کی کوشش کی مگر سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا انگن کٹوا دیں گے بھگت سنگھ کی طرح ہم شہید ہونا منجور ہے مگر ریت کے نام پر گنڈا گردی سینہ جوری نہیں چلن نہ دیں گے اور اسی وشواس کے ساتھ اسی خاص کر ڈی سی صاحب ریاسی نے بھی ہمیں بہت تعاون دیا ایس ایس بی صاحب نے بھی بہت تعاون دیا میں ان کا بھی گھرائیوں سے دھنیواد کرتا ہوں کہ ایمیجیٹلی جو منوش سینہ جی کا عادیش ہے انہوں نے جو اندردیش دیا ہے کہ پورے یمو کشمیر میں ایک ریٹ رہے گا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی سنشیت کریں کہ ریاسی میں جو ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کو بھی بند کیا جائے نالوں کو کھوڑا جا رہا ہے ہماری جمیداروں کی جمینیں بہہ رہی ہیں نکل رہی ہیں اور اسی ریٹ کو یہاں کے مائننگ افسر ایک ہاتھ سے دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ڈی سی صاحب جو یلو جی مائنڈ کا افسر ریاسی میں بیٹھا ہوا ہے اس پر سگت کار میں کی جائے جیسے کہ سامبا کے ڈی سی نے کی شاباش دینا چاہتا ہوں ایسی ڈی سی کو جس نے اس کی تنکھا بند کی جس نے اس کی سیلری بند کر کے اس پر انکاری کمیشن بٹھایا ایسا گریب عوام کے ساتھ دکھا کیا جا رہا ہے جس ٹھیکے دار کو جس ٹھیکے دار کو کہا گیا ہے کہ تمہیں یہاں سے مائننگ کرنی ہے وہاں سے نہیں شوڑ کر وہ ہر کھیت میں جا کر ہر نالے میں جا کر مائننگ کر رہا ہے اس طریقے کی ان لیگل مائننگ کو بند کیا جائے اور پینچوں سر پینچوں کو اپنی ڈیولمنٹ کرنے کے لیے جو بھارت سرکار کے ہمارے تیسوی پردھان ملتری ہمارے ہنشٹ پردھان ملتری ہمارے یوشیلے پردھان ملتری کتھنی کرنی میں فارق نہ رکھنے والے ہمارے نیندر بھائی مودی جی کا یہ سنکلب ہے کہ اس کو ہمارے دیش کو سونے کی چیڑیا بنانے کا اور چو مکھی بسکاس کرنے کا اس میں ہم سب ساتھ دے اتنا کہہ کر جائے ہند جائے بھارت میرے ساتھ 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 شکریہ میں ارناس کے میڈیا والا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہاں میڈیا والا کا بھی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہمارے سینے لیلڈری ہمارے چچا جی اور کھولا سینجی جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا پینچس سر پینچس اور آل پارٹی کی ایسسوشیشن جو بڑی تھی کیونکہ ریٹ ہمارے ڈسٹکریہاشی میں سب سے زیادہ ریٹ ریٹ دور بجدی کی تھی اس کے بارے میں ہمیں تیم مہنے پہلے سے ہمارا پروٹسٹ چلتا تھا اس میں آل پارٹیز کے جو جیسے بیجی پی این سی کانگرس اپنی پارٹی کے سب ہمارے ساتھ رہے ان کا بھی ہم بہت شکریہ کرتا ہوں میں اپنے پینچس اور پینچسوں کو بہت شکریہ کرتا ہوں کیونکہ اس درمی میں گریب لوگوں کی آبائی کیونکہ لوگوں نے ہمیں بھوڑ جیئے تھے اگر ایک گریب لوگ لوگوں کی آبائی کو ہمارا فرح تھا گورنمنٹ تک بچانا ہوں تو یہ بھائی ہم سبھی لوگوں نے کٹھے مل کر یہ آبائی کو آگے لیا جس پر آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جمہو اور کشمیر میں ایک ہی ریٹ ہوا ہے تو ہم اپنے ڈیسی صاحب اور ایس ایسی صاحب شکریہ دا کرتے ہیں کیونکہ جنگ ہے اور ہمارے یہ گریب لوگوں کی آبائی سنتے ہیں اور سون بھی رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیو جی آٹو ہوا ہے ہمارے گورنر صاحب ڈیسی 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 صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہو گئے سنیئر نیتا ہمارے شری کابلہ سنگھ جی ہمارے آل پارٹی ایسیوشن کے ہمارے پریزیڈنٹ شری سنسار سنگھ سرپینچ جی اور ہمارے جوہ جو ہمارے عشیش دیو جی انہوں نے بھی ہمارا اس مہم میں بہت سارا ساتھ نے وایا میرا کہنا جہی تھا کہ میڈیا بندوں کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتے ہیں جیسے ریاسی ناس کی ریاسی اپ ڈیڈ کا اور جے کے اپ ڈیڈ کا اور سٹیٹ سمچار کا اور انٹی گرائیم ناس کا بہت بہت دھنیواد اور پوری میڈیا ریاسی ڈسٹر کی ہم دھنیواد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے کندہ سے کندہ ملا کر ہمارے بیچ اس مہم کے ساتھ کھڑے رہے کڑکی کڑی دھوک کے اندر اور جہاں دھنیا پردشن تھا وہ میڈیا ہمارے ساتھ چلتی رہی جنہوں نے اس واج کو جہاں سے لے کر ہماری سینٹر گورنمنٹ تک اس واج کو پنچھایا اور ہمارے الجی گورنر صاحب کے ساتھ بہاں بھی ان کے پاس پہنچی میں یہ آپ کا بہت شکریہ اور دھنیواد کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں آج ہماری جو مہم چل رہی تھی اس مائنی کے اوپر ہم اس مہم کے کام جاؤ رہے جیسے ہمارے بیچ میں پریہ نیتا شریع کابلا سنگھ جی نے اس لیڈ کو آگے بڑھایا اور پینچو سرپینچو کا بھرپور سا دیا اور آل پارٹی کا ایسویشن کر کے اس مہم کو آگے لیتے ہوگے دو مینے سے ہمارا جو دھرنا پرداشت ریاسی ڈسٹک کے اندر چل رہا تھا آج وہ ہم سکسسپول ہوئے ہم جب سارا سب سے پر دھنیواد ڈاکٹر جتندر جی کا جو کیندری منتری ہے جو سینٹر میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی ہماری بات کو سنا اور آج اس جمہو کشمیر کے اندر ریڈ کو لاغو کروایا جو کم سے کم ریڈ کا گریب کو ملنا چاہیے ہم ان کا دھنیواد کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے یہاں بیٹھے ہو گئے انہوں نے بھی ہماری بات کو سنا پینچو اور سرپینچو کا آج انہوں نے اس ریڈ کے اوپر ہمارا بیچار کیا کہ گریب جنتہ ہے جمہو کشمیر کے اندر آگر دیت مافیا جو کھنن مافیا گریب جنتہ کو لوٹنے کا کام کر رہا ہیں انہوں نے نردیش دیا اس وہاں ہمارے جمہو کشمیر کے اندر کی اس ریڈ کو بلکل فکس کیا جائے اور کم کیا جائے میں اپنے ادکش جی جو رویندر اینا جی ہیں میں ان کا بہت بہت دھنی آباد کرنا چاہتا ہے ہمارا دو دین ملنا دو بار ان سے تین بار ملاقات کی وہ ہمارے کابلہ سنگھ جی ان کے ساتھ ہمارے پارٹی آفیس کے اندر ان کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے بولا کہ کابلہ سنگھ جی آپ گریب لوگوں کی ہیت آج ہمارا جے پرس بات آج یہی تھی کہ آج سرکار نے ہماری بات کو مانا سرکار ایک بہت ہی نردر وائی مودی جی کی جو دکشتہ میں جو سرکار ہے سینٹر میں وہ گریب کو ہر گریب کو انصاف دلانے کی سرکار ہے بھائیو آج ہمارے کتنی مسیبت جہاں پڑی تھی جو کھنن مافیاں تھے اپنی من مجی سے ریڈ کو جیادہ لے رہے تھے پچیس روے فٹ تک جہاں گریب جنتہ کو لٹا گیا آج سرکار سرکار نے اس بات کو سنا گریب جنتہ کی اس ریڈ کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا میڈیا کے ساتھ میڈیا کو جو چینل تھا اس کے اوپر وہاں ہو گیا کہ آج ہمیں اس ریڈ کو نوٹیفکیشن جاری کی جائے تاکہ ان لوگوں کو ریڈ کم ہو جائے میں ڈی سی صاحب ریاسی کا بھی دھنیا بات کرنا چاہتا ہوں سس پی صاحب ریاسی کا بھی دھنیا بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا آج جہاں ریاسی کی اندر مجھے لگتا ہے جیسے جب ادھنپور جو ڈی سی ہیں انہوں نے ریڈ کو چار بے ریڈ کر دیا مجھے جو بشواس ہے کہ ریاسی کے جو ڈی سی صاحب ہیں اس ریڈ کو کم سے کم جو اتنی مائننگ ہمارے ناس کی اندر اس کو ڈیڑھ بے دور بے فٹ تک کریں گے یہ ہمیں پور بشواس ہے اس کے اوپر ڈی سی صاحب ریاسی کا کیونکہ یہاں کے گریب جنتہ ہے یہاں پہاڑی شیطر ہے جہاں بے بڑھ ایڈیا ہے یہاں کا مائنی کا اتنا بڑا سورس ہے تاکہ ان گریب کو پی اے میں وای آواز جوجنا کے مکان جو گریبوں نے بنانے ہیں وہ کئی سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں فورٹین ایف سی کے جو پیسے لگنے تھے وہ ہمارے پینڈنگ پڑے ہوئے ہماری جو جو کنسٹکشن ورک جو پلا کے اندر ہونا چاہیے پنچائت کے اندر ہونا چاہیے وہ ابھی پینڈنگ پڑھا تھا مجھے لگتا کہ ابھی وہ کام بھی بہت جلدی چلو ہو جائیں گے میں ڈی سی صاحب سے ایک روکیسٹ کروں گا ڈی سی صاحب ہم نے ایک وائدہ کیا تھا اس دھرنا پردشنے کے اندر جو ہماری گریب بیدوہ لیڈیز ہیں ان کو فری دیا جائے یہ آپ نے ڈی سی صاحب آپ ایک بہت ایماندر آفیس ہیں ان کو فری بیدوہ لیڈیز کو فری ملنا چاہیے یہ ہماری وائی تھی ہمارے یہ ساری جنتہ کی وائی تھی ہمارے سینئر لیڈر اور آل ایسیسن کی وائی تھی ان کو فری ملنا چاہیے دوسرا ہمارا یہ کہنا تھا کہ بلاغ جو پنچائتیں ہیں جو بلاغ تھاکرا کوڑ ہے جیسے ارناس ہے جیسے ہمارے تھورو ہیں یہاں ارناس کی اندر ہمیں ایک بلاغ دیا جائے تاکہ ہماری پنچائتوں کو فری رید بجری مل جائے جیے اچواستن ہے اور ہمارا شاڑ پرمڑ بھی اس کے بیچ تھا کہ انہوں نے ڈی سی جو پہلے پورک ڈی سی تھے انہوں نے وائیتہ کیا تھا کہ ہم آپ کو شاڑ پرمڑ پنچائتوں کو دیں گے جو پہنچائتیں اپنا کام کروائیں گی ساری یہ آپ کا ہے آپ کے میں سنگیان میں لانا چاہتا ہوں ڈی سی صاحب اس کے اوپر بھی آپ نے دھیان دینا ہے ان لوگوں کو گری ملنا بیدوہ لیڈیز کو فری ملنا چاہیے پی ایم ای وائی جو مکاہ نے گریب جنتہ بنا ری ان کو فری ریت بجری ملنا چاہیے جیسے کریسر کے اوپر لگام لگائی انہوں نے کریسر والوں نے گونڈا گردی لگائی تھی لوکل کو ریت بجری نہیں دیتے تھے جو بڑے بڑے زیادہ پیسے دیتے تھے اٹھاران پہ بیس پہ فٹ کے ساب سے ریت بجری وہاں سے کریسر کی ملتی تھی آج ہم سرکار کا بہت دنیاواد کرتا چاہتے ہیں نارندر بھائی موڈی جی کا بہت دنیاواد کرتے ہیں جنہوں نے ریٹ گھٹا کر 50% لے آئے مجھے لگتا ہے کہ سننے میں ہے کہ نار فٹ کے ساب سے ریٹ جو ان لوگوں کو گریب جنتہ کو اصاف ملا کریسر بجری کی بھی بات کری جو بجری کا بھی ہم نے مہم چلائی تھی وہ بھی ہماری سکسکسفل ہوگی ہمارے ڈالے کی ریت بجری کا تو ڈیڑھ دور پہ تو کافی دیر تر پرسنس چلا میں اس بہین کا بھی دنیاواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جوری ایک سرپنچ کھڑی تھی بارجوری کے اندر انہوں نے گریت مافیوں کے ساتھ خلاف ہو کر انہوں نے ساتھ کروڑ بے کا جروانہ انہوں نے دیسی صاحب کا دنیاواد کرنا جنہوں نے اس کو ساتھ کروڑ بے کا جروانہ کیا جن ریت خرنان مافیا نے وہ گنڈا گردی کے ساتھ سے ریت اٹھایا جا رہا تھا میں ان کو بھی یہ کہنا جاتا ہوں ہمارے سارے پینچز سرپینچز ہمارے جیسے ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہمارے پورے آل سرپینچز پینچز میں سارا نام لوں گا تو زیادہ سمیں لگ جائے گا ہمارے ساتھ جوتھے بھی لوگ کھڑے تھے میں ان کا سارا دھنیاواد ہم اپنی طرف سے ہمارے سینیر نیتا کابلہ سنگھ کی طرف سے ہمارے ساری ان کی طرف سے دھنیاواد کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے بیچ نہیں آ پائے کیونکہ ہم نے ایک پروگرام جلدی ہی کر دیا کہیں تھوڑے بیجی تھے وہ نہیں آ پائے ہم ان کا دھنیاواد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بہت ہر قدم میں کھڑے رہے ہیں میں اپنے نندہ صاحب کا بھی بہت دھنیاواد کرنا چاہتا ہوں نندہ صاحب نے بھی ایک سٹیڈمنٹ دی تھی کہ لوگوں کی واج ہے کیونکہ لوگوں کو ریت بجی کا بڑا ہائی ریڈ ہے جب ڈاکٹر جی تندر جی وہاں آئے تھے تو نندہ صاحب نے وہاں ایک سٹیڈمنٹ دی تھی کہ لوگوں کا جی جینور مودہ ہے اس کی اس کو ریڈ کو کم کرنا چاہیے میں ان کا بھی بہت دنیاواد کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے سینیار بھی لیڈر ہیں ایک سوار پوروب جگندر سربنچ جی میں ان کا بھی بہت دنیاواد انہوں نے کندہ سے کندہ ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے میں سب بندگوں کا دنیاواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جس مہم کے لئے ہم کھڑے تھے جیسے ہم نے کڑی دھوب میں سٹرگل کی جیسے پورت پیلر ہمارا میڈیا میں میڈیا کا پھر سے دنیاواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہر قدم ہمارے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے ہر آباز کو پچانے کا کام سرکار تک کام کیا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج ہمارا اس ریڈ کے اوپر سارا جی ریڈ کام ہوا میں ان کا دنیاواد کرنا میں زیادہ سمیں نہ لیتا ہوا میں اسی کو پھر بہت دنیاواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جنہوں نے سب نے مل کر ایک کندے سے کندہ ملا کر اس پر مہم کو کام چاپ کیا ڈیسی سے کھڑے ہیں ریڈ یہ ہے کہ ڈیسی سے مرد سرے پہلے آپ کے کانتر سے موسیقی 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 موسیقی